ہائی ایوری وین کیسے ہو آپ سب لوگ صبح کی گوڑ گوڑ مورننگ امید ہے کہ آپ سب مست ہوں گے سوست ہوں گے تو تیار ہو گیا ہوں نہ دو کے اب چلتے ہیں آج ویزا اپلائی کرنے کے لیے ویزا اپلائی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں باہر نکل جاتا ہوں ہوں تیار ہو گیا ہوں تو میں تو بیجا اپلائی کرنے کے لیے ٹوکیو میں ایک سہر سٹی کا نام ہے سیناغاوہ ادھر ہوتا ہے اس کے بعد ہر اسٹیٹ میں مطلب ادھر کین بولتے ہیں اسٹیٹ کو اور ہر اسٹیٹ میں ایک کے اوپیس ہوتی ہے چھوٹی اس میں بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم نے شروعات کے ویزا تو ادھر سیناغاوہ سٹی میں اپلائی کیے تھے اس کے بعد ہمیں ابرا کی کین مطلب میں رہتے تھے تو ادھر ادھر ہم نے میتوں میں ہی اپیس تھی تو ہمیں شرف تھوڑی سی دور جانا پڑتا تھا تو اب ہم نے ادھر سے سٹی چینج کر لیا ہے ادھر اویاما سٹی میں آگے تو اویاما سٹی کی چھوٹی اپیس جو ہے وہ اسٹنومیا میں ہے تو آج ہم پہلی بار ادھر اسٹنومیا اپیس جا رہے ہیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں اسٹنومیا اپیس تو آج چلتے ہیں اسٹنومیا اپیس دیکھتے ہیں اسٹنومیا اپیس کیسی ہے آپ کو باہر سے تو سارا کچھ دکھا سکتا ہوں اندر سے بیسے تو منا ہی ہے موبائل کی لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں تو چلیں بھائی لوگوں تو چلو چلیں تیار ہوکے ریڈی ہوکے آگے اب چلو چلتے ہیں ویجا اپلائی جائے اب لگ بار اسٹنومیا اپیس کے پاس پہنچ گئے ہیں چلو امریکیشن پہنچ گئے ہیں اب چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں اندر کا محول بیگ لے لیتا ہوں چھوٹی سی بیگ رکھتا ہوں اب چلتے ہیں اندر یہ امریکیشن کا مین گیٹ ادھر سے اندر چلتے ہیں اور یہ ادھر میں نے فرم بڑھ لیا ہے یہ پھوٹو ہیں اور نمر لینے پڑتے ہیں یہ دیکھو اندر کا تھوڑا سین دیکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسا لگے گا آپ کو دیکھو زیادہ تو میں نہیں دیکھا سکتا یہ بیٹھے ہیں دونوں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ادھر یہ میرے کو جیسے 58 نمر ملے ہیں تو نمر بولیں گے تب بھی جانا پڑے گا تب تب صرف ان کا ویٹ کرتے ہیں پھر بھی چلو ادھر سے دیکھاتا ہوں میں آپ کو ویسے تو منہ یہ اندر اتنے ہی لوگ ہیں کیونکہ یہ چھوٹی سی اوپیس ہے تو بھائی لوگوں ویجا اپلائی کر دیا ہوں بہت لمبا ٹائم لگا دیا میں تھوڑا آنے میں لیٹ ہو گیا تھا جیدہ تو نہیں تھوڑا ہی ہوا تھا میں ادھر یہ دنو بجے پہنچتا تو میرا کام جلدی ہو جاتا یہ کیا لگا ہویا یہ دنو بجے میں تھوڑا جلدی آ جاتا نو بجے سے پہلے تو کام جلدی ہو جاتا کیونکہ یہ نو بجے کے بعد میں لگ بگ بیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو بیڑ کی چپیٹ میں آ گیا تھا اس لئے لیٹ ہو گیا تھا اب چلو گاڑی کی طرف چلتے ہیں واپس یہ ادھر یہ اوپس رہے کس چیز کی ہیں پتہ نہیں تو چلو گاڑی کے پاس چلتے ہیں اور بیڑ اپلائی کرنے کے لگ بگ 20 سے 40 دن کے بیچ میں جو گھر پر لیٹر آتا ہے بیڑ لینے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے پھر وہ لیٹر لے کے جائیں گے تو واپس ادھر آنگا اوپس میں تو میرے کو ویجا دیں گے 6 مہینے کا پھر 6 مہینے تک کوئی دکھت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلو بیڑ اپلائی کر دیا اب چلتے ہیں واپس تو آج کا تو شرف یہ ہی تھا ویجا اپلائی کا پروگرام تو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نئے ہو تو سسکرائب ضرور ضرور کریں بائی بائی